دل اس کی حیثیت ایک جسم کے اندر اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک بادشاہ کی حیثیت جو ہے اپنے فوج کے لئے ہوتی ہے کہ بادشاہ جہاں چاہتا ہے فوج کو اپنی گائیڈ کرتا ہے یا جہاں چاہتا ہے وہاں جانے کا حکم دیتا ہے اور فوج کے لئے لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کی بات کو مانے تو دل کی کیفیت بھی ایک انسانی جسم میں ایسے ہی ہے کہ جہاں جس طرف وہ بہے پڑتا ہے جس طرف وہ نکل پڑتا ہے جس طرح کی وہ سوچ رکھتا ہے جس طرح کا وہ عمل کرنا چاہتا ہے پورے جسم سے وہ ویسا کرواتا ہے آدھر کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے شکل اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے عامال کو اللہ کو سب سے زیادہ لوگوں میں وہ انسان پسند ہے جس کا دل مخموم القلب ہو جس کا دل سب سے اچھا موت کو کسرس سے یاد کرنا یہ بہت اہم عمل ہے دلوں کی نرمی کے لیے دلوں کی اصلاح کے لیے اور موت کو نہ یاد کرنا سنگدلی کی وجہ ہوتا ہے اب رستان کی زیارت کرنے سے انسان کو جو ہے موت یاد آتی ہے جب ایک قبر کے اوپر عالی شان عمارت کھڑی ہو تو انسان کو پھر آخرت یاد نہیں آتی دنیا یاد آتی ہے کہ میں بھی مروں گا تو اس سے بڑا میں مناؤں ہوں اپنے لیے دلوں کی جتنی بیماریاں عقیدہ کی بیماریاں اخلاقی بیماریاں سب کا علاج کہاں ہیں قرآن میں ہیں ہم علاج دوسرے طرف ڈھونڈ رہے ہیں دنیا کی مثال ایسی ہے خواہشات کی مثال ایسی ہے کہ اگر تم اس کے طرف بھاگو تو یہ ایک ایسا سایہ ہے جس کو تم کبھی نہیں پکڑ پاؤں گے اور اگر تم پیٹ پھیر کے چلنے لگو تو یہ ایک ایسے چیز ہے تمہارے پیچھے بھگ بھگ کر آئیں گی دلوں میں سب سے افضل دل وہ ہے جو نرم ہو یاد رکھیے لہٰذا اپنے دلوں کو نرم کرنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خیل الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر المور المحتثات وكل محتثة بدا وكل بدات ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عزو جل في القرآن المجید اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون وقال یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تسالون بهی وللحام اللہ كان عليكم رقیبا وقال ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صديدا يصلح لكم اعمال لكم ويقبر لكم ذنوبكم ومن يتی اللہ ورسوله فقد فاز فوظا عظیم اللہم صلی علی محمد وعلا لcence رحمه وعلا لی براهیم انک احمید مجید اللہم بارک لہ محمد وعلا لی محمد تن Lainkو بارکت وعلا لی براهیم انک احمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لغدتا من لسانی اقوه القولی وقال عز و جل پی القرآن المجید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفه معلوم ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم عمباد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درد و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی دالوں گا جس کا تعلق انسانی دل سے حیادر کی اور دل جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں یہ انسانی جسم کا سب سے اہم عضو ہے یہ آزا حیادر کی مطلب یہ بہت موسٹ امپورٹنل آرگن ہے حیادر کی اور اتنا زیادہ کہ اس کی حیثیت ایک جسم کی اندر اس طرح سے جیسے کہ ایک بادشاہ کی حیثیت جو ہے اپنی فوج کے لئے ہوتی ہے کہ بادشاہ جہاں چاہتا ہے فوج کو اپنی گائیڈ کرتا ہے یا جہاں چاہتا ہے وہاں جانے کا حکم دیتا ہے اور فوج کے لئے لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کی بات کو مانے تو دل کی کیفیت بھی ایک انسانی جسم ایسی ہے کہ جہاں جس طرف وہ بہے پڑتا ہے جس طرف وہ نکل پڑتا ہے جس طرح کی وہ سوچ رکھتا ہے جس طرح کا وہ عمل کرنا چاہتا ہے پورے جسم سے وہ ویسا کرواتا ہے یاد رکھی اور ہم سب جانتے ہیں نیتوں کا تعلق دل سے ہیں ارادوں کا تعلق دل سے ہیں چاہے وہ پکے ہو یا کچھے ارادے ہو یاد رکھی ہے نا دل سے یاد رکھی ایمان کا تعلق دل سے ہم لوگ جانتے ہیں کفر کا نفاق کا تعلق دل سے ہم جانتے ہیں اس لئے کہ انسان ظاہران تو بل سکتا ہے مسلمان ہوں لیکن دل سے کافر رہ سکتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں عربی زبان میں تو لہذا دل ایک بہت اہم اوضو ہے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اور اس کی سنگدلی کے ازباب یہ سخت کیوں ہو جاتا ہے اس کے ازباب ہم نے دیکھ لیے آج کا جو میرا عنوان ہوں گا وہ ہوں گا دل کو نرم کرنے والے آمال یہ وہ آمال جن کے کرنے سے ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں ہمارے دل وہ دل ہو جاتے ہیں جو دل ہمارا رب چاہتا ہے جو اس کی وحی کو قبول کرتے ہیں نیکی کو قبول کرتے ہیں برائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور وہ دل بن جاتا ہے جو انسان جسم کو صحیح راہ پہ لے کے چلتا ہے تو لہذا آج کا میرا عنوان ہوں گا کہ دلوں کو نرم کیسے کرے دلوں کو بہتر کیسے کرے دلوں کی سنگدلی کو دور کیسے کرے اس کے جو ازباب ہے وہ آمال جن کے کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے نرم ہوتا مطلب سنگدلی کے خلاف ہوتا ہے وہ کون کون سے آمال مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا آئیے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنے کتاب میں اس بات کا اعلان کر دیا سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 88&89 اٹھے سیر انسی میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس دن مال اور اولاد کسی کو اس کے بیٹے کام نہیں آئیں گے پھر اللہ نے فرما سوائے اس کے جو لے کر آئے کہ تاعت گزار دل مطلب جو ایک اطاعت گزار فرما بردار ایک اچھا دل لے کر اس روز آئیں گا وہ کامیاب ہوں گا دنیا کا مال دولت عیش عزت کچھ بھی انسان کو آخرت میں اگر آمال کے اعتبار سے پیچھے ہو جائیں تو آگے کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گی یادر کی تو یہ اللہ تعالی نے بتا دیا مال بھی کام نہیں آئیں گا اور بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے بیٹے مطلب اس کا مطلب خاندان بھی کام نہیں آئیں گا تو لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کہ اس روز جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کو کوئی چیز دنیا کی کام نہیں آئیں گی اور دنیا میں کیا ہوتا ہے رشدار ہوتا اور مال ہوتا ہے تو دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گے سیوہ اس کے جو لائے ایک ایسا اطاعت گزار فرما بردار دل تو لہٰذا اس سے بات واضح ہوئی دل کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس روز کامیابی کی زمانت ان لوگوں کو دی جو قلب سلیم لے کر آئیں اسی طرح ہم سب جانتے ہیں دلوں کے تعلق سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار جسم میں خون کا ایک ایسا لوتھڑا ہے ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور وہ دل ہے تو دل ایک ایسا حصہ ہے باڈی میں کہ اگر یہ صدر جائے تو سارا جسم صدرہ رہتا ہے اور یہ بگڑ جائے تو جسم بگڑ جاتا ہے یاد رکھی تو اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے ایک بیمار دل ایک اچھے خاصے جسم کو بھی برباد کر دیتا ہے ایک بیمار دل انسان کو دنیا میں برباد کر دیتا ہے ایک بیمار دل آخرت کے اعتبار سے انسان کو بیمار مطلب وہ فیزیکل ڈیسیز نہیں کہہ رہا ہوں وہ بیماریاں جو کفر شرک برائی حسد جلن نفاق اور کئی شکلوں میں دل میں آ جاتی ہے بس جاتی ہے یہ انسان کو آخرت میں جہنم کا خسارہ اٹھانے پر مجبور کریں گے اسی طرح یاد رکھی دل یاد رکھی یہ ایمان کا محل ہے اس کا محور ہے اور ایمان رہنے کی جگہ ہے یہ بات اللہ رب العزت نے دیکھے سورہ جو ہے حجرات سورہ نمبر 49 ان پچاس آیت نمبر 7 ساتھ میں قیر فرمایا اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محموب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے تو گویا دل وہ جگہ ہے جہاں انسان کا ایمان رہتا ہے اور وہ ایمان رہنے کا یاد رکھی محور اسی طرح دل ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالی کے جس کو ہم کہیں گے نظر کا مرکز ہے اللہ تعالی دلوں کو دیکھتا ہے آئیے روایت اس طرح سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہی مسلم کی روایت آپ نے فرمایا لیکن اللہ تعالی دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے آمال کو اللہ تعالی چہرے کو بھی نہیں دیکھتا کسی کے اور مال کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تعالی دل کو دیکھتا اور آمال کو دیکھتا ہے پس سے پتا چلا نیت بھی درست ہونا ضروری ہے عمل بھی درست ہونا ضروری یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں ورنہ دل اور عمل کو آپ اگر نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ دل میں نیت اچھی عمل کچھ بھی ہو چلتا نہیں چلیں گا جیسا کہ کوئی انسان کسی کے پاس سے کوئی چیز چوری کرے اور غریبوں باتے کہہ یہ درست ہے نہیں اس لیے کہ نیت اچھی ہے عمل قراب ہے تو اللہ دل کو دیکھتا ہے عمل کو دیکھتا ہے یہ بات میں ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں جو کہتے دل کی نیت دل کی ارادے صرف کافی ہے عمل کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لہذا اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور عمل کو تو اللہ تعالیٰ کسی کی نسل خاندان قوم سماج بستی مرد عورت غریب مالدار نہیں دیکھتا ہے وہ ہمارے دل کو دیکھتا اور کیا عمل ہم نے کیا ہے وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھی نظر کا مرکز دل ہے اسی طرح جو ہے عمل دلوں کے یا دل کی نیت کے اعتبار سے عمل کاجر بھی ڈیپینڈنے ہاتھ رکھی اور اس تعالیٰ سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی روایج جو ابودعوت کیا آپ نے فرما رکھا ہے ایک آدمی نماز سے سلام پھیرتا ہے اور اس کے لئے اس نماز کا دسوہ حصہ لگ دیا آتا ہے اور کسی کے لئے نوہ حصہ کسی کے لئے آٹوہ کسی کے لئے ساتوہ کسی کے لئے چھٹا کسی کے لئے پانچوہ کسی کے لئے چوتھا کسی کے لئے تیسر اور کسی کے لئے آدھا سمجھ رہا تو یہ فرق کیسے آیا سلام تو سب نے پھیرا مطلب نماز کو لوگ باجمات گئے ہزاروں لاکھوں لوگ نے نمازیں پڑھی لیکن عجر کے اعتبار سے سارے لوگ برابر نہیں ہوئے تو کیا چیز نے ڈیفرنشیٹ کیا کہ اس کا جنالگ ہوں گا اس کا دسوہ حصہ ملیں گا اس کا نائنٹ پارٹ اس کو ایٹ پارٹ اس کو ساتوہ حصہ اس کو چھٹا حصہ اس کو پانچوہ اس کو چوتھا اس کو تیسر اور اس کو ہاف ملیں گا کسی چیز نے تیہ کیا وہ نیتیں تھے جس نیت سے لوگ کھڑے تھے چونکہ ہر آدمی نے اس نیت کے ساتھ اور اس اغلاس ساتھ نماز نہیں پڑھی تو لہٰذا عجر بھی سب کا لگ ہوں گا چاہے نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو حج ہو کوئی بھی عمل ہو سب کو برابر عجر نہیں ملتا تو پتا چلا یہ دل ہے دل کی کیفیت کے اعتبار سے عامال کا جربی تبدیل ہوتا ہے تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں آگئے دل کتنا ہے میں اور دلوں میں سب سے افضل دل کون سا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن ماجہ کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو اور زبان سے سچ بولنے والا ہو صحابہ نے کہا زبان سے سچ بولنے والا تو ہم کو پتا ہے یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جس کا دل صاف ہو اس میں نہ گناہ ہو اور نہ ہی اس میں ظلم ہو اور یہ قیانت سے اور حسد سے پاک ہو یہ دل مخموم القلب ہے مطلب اچھی صفتوں سے بھرا ہوا دل ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ لوگوں میں وہ انسان پسند ہے جس کا دل مخموم القلب ہو جس کا دل سب سے اچھا تو گئے اللہ کا پسندیدہ انسان افضل انسان بھی وہ ہے جس کا دل اچھا ہے اور دلوں میں سب سے افضل دل کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلوں میں سب سے افضل دل وہ ہے جو نرم ہو دلوں میں سب سے افضل دل وہ ہے جو نرم ہو یاد رکھئے تو لہٰذا اپنے دلوں کو نرم کرنا ضروری ہے اب آئیے میں آپ تمام کے سامنے وہ عمال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے دل نرم ہوتے ہیں جس سے دل صاف ہوتے ہیں جس سے دل اچھے ہوتے ہیں جس سے دل میں خیر بچنے لگ جاتا ہے تو وہ چند عمال جن کے کرنے سے انشاءاللہ ہمارے دل نرم ہو جائیں گے ویسے دل بن جائیں گے جیسے دل ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے یاد رکھئے تو آئیے آج میں آپ کے سامنے دس عمال رکھوں گا جن کے کرنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں سنگ دلی قتم ہو جاتی ہے اچھے دل بن جاتے ہیں ویسے دل بنتے ہیں جیسے دل ہمارے ہونا چاہیے چونکہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے دل سخت ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہودیوں کو تنبی کی کہ ان کے دل سخت ہو گئے باوجود وہی آنے کے تو ہمارے دل کے ایسا نہ ہو دین کو چھوڑ کر شریعت کو چھوڑ کر نیک عامال کو چھوڑ کر بری نیتوں کو رکھ کر حسد کینا بغض جلن نفاق کو اپنے دل نے پال کر اپنے دل کو کہیں خراب نہ کر لے عام مطلب یا تو زنگالود نہ کر لے یا تو کالا نہ کر لے یا تو ایسا دل جو ڈھکا ہوا ہے ویسا نہ کر لے یا ایسا دل جو اللہ کی شریعت کا عراض کرنے والا بن چکا ایسا نہ کر لے یا ایسا دل جس کو ہم کہیں کہ زنگ لگ چکا ہے اس پہ کور آ چکا ہے ویسا نہ کر لے لہٰذا اس سے پہلے کیوں وقت آئے اپنے دلوں کو ہم نرم کر لے وانا دل پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں حالانکہ آزہ کی اعتبار سے بہت نرم آزہ ہوتا ہے لیکن انسان جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں سنگ دلی جس کو وہ لیں گے ہم عام ہو چکی ہے انسان انسان کے قتل پہ بھی خوش ہوتا ہے انسان انسان کو مار کر اس کی ریکارڈنگ کی جاری ہے اندازہ لگائی دلوں کی سختیوں کا کیا حال ہو چکا ہے یاد رکھیے لہٰذا ہمیں دلوں کو نرم کرنے کی بے حد ضرورت ہے یاد رکھیں آئیے وداسہ عمل کون کون سے پہلا عمل جس کے کرنے سے دل نرم ہوتے یاد رکھیے جو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے یاد رکھیے موت کو کسرس سے یاد کرنا موت کو کسرس سے یاد کرنا یہ بہت اہم عمل ہے دلوں کی نرمی کے لیے دلوں کی اصلاح کے لیے اور موت کو نہ یاد کرنا سنگ دلی کی وجہ ہوتا ہے تو موت کو کسرس سے یاد کرنا یہ پہلا عمل ہے دلوں کی اصلاح کے لئے دلوں کی نرمی کے لئے صحیح دل رکھنے کے لئے یاد رکھیں کسرت سے موت کو یاد رکھنا ہے اس لئے کہ موت کو کسرت سے جو انسان یاد رکھتا ہے وہ کبھی سنگ دل اور دلوں کے اندر وہ برائی ظلم زیادتی حسد کینا نفاق کفر اور جو بیماریاں دل کی ہوتی یاد رکھیں مختلف بیماریاں جس سے دل جوجتا رہتا ہے وہ انسان کو نہیں ہوتی ہے جو انسان موت کو یاد کرتا ہے کسرت سے یاد کرتا ہے کہ کوئی عمل غلط کرنے کی ارادہ کیا پھر اس کو یاد آگا ہے کہ مجھے تو مرنا ہے مرنا ہے مطلب اس کا حضرت اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے مطلب مجھے حساب کتاب دینا ہے پھر وہ پیچھے ہڑی آتا کہتا ہے میں یہ غلطی انشاءاللہ عزیز نہیں کروں سمجھ رہا تو دل یاد رکھی جب موت کا تذکرہ ہوتا ہے بار بار ہوتا ہے تو دل نرب ہوتے عاد رکھیے تو آئیے ایک روایت سنیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اور کہا دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو پھر فرمایا اور کہا جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے اور اپنے زندگی میں اس قدر نیکیاں کر لو جو موت کے بعد بھی تمہارے لئے نفع بخش ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد دلا رہے اور جو دل یاد رکھی آخرت کو یاد کرتا رہے گا موت کو یاد کرنے کے ذریعے وہ دل گناہوں کے طرف نہیں جائیں گا اس دل کی اصلاح ہو جاتی ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنے عمل زندگی میں کر لو صحت مندی بھی کر لو اچھے حالات میں کر لو کہ بیماری میں کافی ہو جائے اب یہ چیز سب کو ہم لاغو کر سکتے ہیں کہ اتنی عبادت کر لو کہ بیماری میں عبادت کم ہو تو کافی ہو جائے اتنا صدقات اور خیالات کر لو جب مال ہے جب مال نہ ہو تو وہ کافی ہو جائے اتنے روزے وغیرہ رکھ لو اس سے پہلے کہ صحت چلی جائے کہ صحت چلی جائے تو اس میں بھی وہ چیز کام آ جائے مانا یہ نہیں ہے کہ صحت جب چلے جائیں گے تو روزے نہیں رکھیں گے ہم فدیہ دیں گے اور نیت کے ساتھ ہوں گے اللہ مجھے روزے رکھتے تھے اور آپ جانتے ہیں جب ایک انسان روزے کا نماز کا زکاة کا حج کا دیگر عامل کا ارادہ کرتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو نماز کو ہمیشہ جائے کرتا تھا مسجد بیمار ہو گیا جانی سکتا لیکن اس کے دل میں ہے کہ میں نماز بجماعت پڑھو تو اللہ تعالیٰ اس کو بجماعت نماز کا عجر دے دیتا ہے تو نیت ہیں دل ہے نا تو موت کو کسرت سے یاد کرنا آخرت کو یاد کرنا دنیا فانی ہے یہ سمجھنا انسان کو جو ہے اس کے دل کی اصلاح کر دیتا ہے تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنی نیکیاں کمال ہو زندگی میں کہ موت کے بعد بھی نفع بخش ہو جائے اور اتنے عامال کر لو زندگی میں اچھے وقت میں کہ بیماری کے حالت میں بھی وہ کافی ہو جا چکی بیماری میں انسان عامال کرتا لیکن کمزور ہوتے ہیں کھڑ رہے کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے وہ سکتا بیٹکی بھی نہ پڑھ پائے وہ سکتا لیٹکی بھی نہ پڑھ پائے اشاروں میں پڑھ رہا ہو وہ سکتا وزو نہ کر پائے غسل نہ کر پائے تو تیمون کے ذریعے پڑھیں گا لیکن مطلب کہیں نہ کہیں کمزوری تو آ رہی ہے لیکن جب اس کا ارادہ اور اچھی نیت ہوں گی اور اس نے عبادتیں اپنی صحت میں خوب کیوں گی اور اس کا ارادہ بیماری میں بھی ہوں گا اللہ مجھے صحت ہوتی تو میں یہی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی عجر دیں گا یادر ٹھیک ہے اور وہ صحت مندی کی عبادتیں انشاءاللہ بیماری کی کمزور والی عبادتیں مل کر انشاءاللہ بیماری کی کفایت کر جائیں اور اتنے آمال کرلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ ہمارے لئے بخشش کے لیے کافی ہو جائے تو لہٰذا موت کو کسرت سے یاد کرنا بڑا ضروری ہے آئیے مسطد احمد کی نوایت ہے اب یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما تر کہتے ہیں دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو مطلب اپنے آپ کو میت شمار کرو اپنے آپ کو ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لو جیسا میں مر چکا ہوں تو اب اس کا اثر کیا ہوں گا مجھے میں نے ظلم کیا اور اب میں مر چکا ہوں تو ایک میت کے ساتھ کیا ہوں گا جس نے ظلم کیا اس کو یاد کر لو اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لو تو یہاں فرما رہے ہیں اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں قبر والوں میں شمار کرو مطلب ایسا سوچو کہ آپ مر گئے ہو تو یہ عمل کا کیا اثر پڑھیں گا اگر ہر انسان سوچنے لگ جائے نا زندگی بدل جائیں گی آئیے آگے بڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کسرت سے موت کو یاد کیا کرو مطلب وہ چیز جو لذتوں کو مٹا دیتی ہے لذتوں کیا مٹاتی ہے موت جسمانی لذت زبانی لذت ذہنی لذتوں کو موت کیا کرتی ہے ختم کر دیتی ہے اور موت آتے ہی انسان کو حقیقتیں سامنے آ جاتی ہے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں آمال دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ایک ایسا ورل ایک ایسی دنیا جس وہ کہیں گے انسین ورل اس کے سامنے پردہ ہڑ جاتا ہے جو ہمارے اطراف ہے کہیں نہ کہیں فرشتے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اور بہت سارے چیزیں خبر میں ہوتی ہیں یہ سب ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں تو انسین ورل لیکن جیسے ہی ہمارے موت کے فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ انسین ورلڈ انسین نہیں رہتا ہے اور ہم کو دیکھنے لگ جاتا ہے جس کے نتیجے ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کے حالات بھی ہم کو معلوم ہوتے ہیں دنیا بھی دیکھتی ہے اور وہ دنیا بھی دیکھتی ہے جبکہ ابھی ہم جس حالت میں ان آنکھوں سے ہم لوگ صرف ابھی جو سامنے دنیا میں دیکھ سکتے ہیں ہم جو انسین ورلڈ ہیں جو غائب دنیا ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن موت کے فرشتے آتے ہی سارے پردے ہٹ جاتے ہیں یہ بھی دیکھتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے اپنے حالات اپنے خبر کی حالات برا انسان لوگوں سے کہتا ہے مجھے لے کے مت جاؤ مجھے یہیں رہنے دو نیک انسان جیسی اس کو اس کے خبر کی حالات پتا چلتے ہیں دکھا جاتا ہے مقام کہتا جلی لے کر چلو مطلب رجداروں سے کہتا جو ان تو کوئی نہیں پاتا ہے لیکن وہ کہتا جلی کرو کفنانے میں نہلانے دھرانے میں چونکہ جو ملنے والا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ مجھے وہاں پہنچ جانا اپنے دیسٹینیشن پر ہوئے قبر ٹھیک ہے تو لہٰذا لذتوں کو مٹا دینے والے چیز موت کو ان قصص سے یاد کریں گے تمہارے زندگی کے عمال کی اصلاح ہو جائیں گے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اچانا کہ ایک انساری آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومینوں میں سب سے افضل مومین کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان میں وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اس نے پھر پوچھا مومینوں میں سب سے زیادہ اقل مند کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان میں اقل مند سب سے زیادہ وہ ہیں جو موت کو یاد کرنے والا ہو اور جو موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو یہ سب سے زیادہ اقل مند ہے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اچھی اخلاق کا مالک ہو اور سب سے زیادہ اقل مند انسان کون ہے جو موت سے پہلے موت کو سمجھ لیں موت کو جان لیں موت کو یاد کریں اور موت کے آنے بعد آنے والے مراحل سٹیجز کو جو ہے وہ جو یاد کر کے اپنی زندگی یا اس کے لئے تیاری کر لیں مطلب اپنے زندگی کو ایسا بنا لیں کہ موت کے بعد کے سٹیجز اس کے لئے آسان ہو جائیں یہ سب زیادہ قلمان انسان تو اچھا انسان جس کے اخلاق اچھے اور قلمان انسان موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ٹھیک ہے لہذا بڑی اہم چیز ہے تو یہ پہلا عمل تھا یہ دوسرا عمل جو دلوں کے نرمی اور اس کی اصلاح کے لئے وہی ہے خبرستان کی زیارت کرنا خبرستان کی زیارت کرنا بھی ظاہر سی بات ہے موت کا ہی ایک پارٹ ہے یاد رکھی مرنے کے بعد کے زندگی کا ایک حصہ ہی ہے یاد رکھی تو خبرستان کی زیارت کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی خبرستان کی زیارت جو ہے بہت ہی امپورٹن چیز ہے اس لئے کہ خبرستان کی زیارت کرنے سے انسان کو جو ہے کیا یاد آتا ہے موت یاد آتی ہے یاد رکھی ٹھیک ہے تو موت کو یاد کرنا تو ظاہر سی بات ہے یہ تب ہوا جب آدمی اپنی زندگی عاملت میں اور خبرستان کی زیارت مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے خبرستان جائے اور اس کو وزیٹ کیا کریں اس لئے کہ اس سے جو ہے اس کو موت یاد آتی ہے اور جب موت یاد آتی ہے پھر اپنی زندگی کی اصلاح کرتا ہے حاکم کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہیں خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا ابتدائی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا خبردار اب تم زیارت کیا کرو کیونکہ یہ زیارت دل کو نرم کر دیتی ہے اور آنکھ سے آسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا آپ فرما رہے ہیں میں نے پہلے خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب خبردار ہو جاؤ اب اپ ڈیٹ ہو جاؤ خبروں کی زیارت کیا کرو اس کے فائدہ کیا ہے کیونکہ یہ زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے دل نرم ہوتا ہے دلوں کو نرم کرتی ہے دوسرا آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور تیسرا یاد رکھی آخرتی یاد دلاتی ہے تو دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ خبروں کی زیارت کرنا بہت امپورنٹ ہے قبرستان میں جائیے خبرستان میں جا کے قبروں کو دیکھئے ان قبر والوں کی کبھی کر آج کل نام کی پلیٹے ہوتی ہے ریزگنیشنز ہوتے ہیں کیا زندگی میں پوزیشنز تھی کس کے بیٹے تھے لکھا ہوتا ہے کس کا خاندان تھا وہ دیکھئے وہ لگانا ویسے درست نہیں ہے لیکن بہرہ لگاتے ہیں لوگ دیکھئے اور عبرت حاصل کیجئے کیسے کیسے لوگ کیا کیا پوزیشنز پہ تھے اور کس کی سالت میں آج یہاں پڑے ہوئے ہے کہ کوئی ان کو دیکھتا بھی نہیں ہے اور ریسائیکل کا دور آ چکا ہے پانچ دس سال میں تو وہ خبر بھی بھی بات میں وہاں نہیں دیکھیں گی ہٹا دی جاتی ایک جگہ ہڈیاں جمع کر دی جاتی سمجھ رہا ہے بات تو اندازہ لگائی تو اس سے کیا ہوتا انسان کو آخرت یاد آتی دل نرم ہوتے سخت سے سخت انسان کی دل نرم ہوتے لیکن بڑی تاجب کی بات ہے جب انسانوں کے پاس اہمیت نہیں ہوتی نا کسی چیز تو بڑے پرولم ہوتے چونکہ ہم نے دیکھا لوگ خبرستان میں جنازے میں آ کر بھی خبرستانوں میں ہستے کھڑے ہوتے ہیں جوکس مارتے ہیں دوستے کو سمجھ رہا تو گویا انہوں نے سمجھانی یہ مقام کیا ہے تو خبروں کی زیارت دل کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے تو ضرور خبروں پہ جایا کیج اور خبروں پہ جا کے مسنون عمل کیا کیج اور خبر پہ جانے کا مسنون عمل یہ ہے کہ خبر والوں کے لیے دعا خیر دعا مغفرت ان کے جنت میں درجات کی بلندی کی دعائیں یہ ان کے لیے کیا کیج سمجھ رہا تو خبر والوں کے لیے دعا کرنا ہے خبرستان جا کر جو ہے زیارت کر کے یاد رکھئے تو خبروں کی زیارت بڑی اہم ہے یاد رکھئے جس سے انسان کو آخرت یاد آتی یاد رکھی اور یہاں یاد رکھی میں خبروں کی زیارت کہہ رہا ہوں مقبروں کی زیارت نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ مقبروں کی زیارت انسان کو دنیای بھی خواہشات پیدا کرتی ہے جب ایک خبر کے اوپر عالی شان عمارت کھڑی ہو تو انسان کو پھر آخرت یاد نہیں آتی دنیا یاد آتی کہ میں بھی مروں گا تو اس سے بڑا میں مناؤں ہوں اپنے لی لیکن جب وہ ایک قبر پر جاتا ہے جو خبرستانوں میں ہوتی ہے جس کو نچھت ہوتا ہے بارش پانی اور گرمی سے خبریں تلق جاتی ہے تو کبھی جو دھس جاتی ہے تو کبھی دھسل جاتی ہے نا جب بھی جانور جا کے بس جاتے ہیں اس میں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے تو خبروں پر جانا یہ دوسرا بہترین اور سب سے زبردست عمل ہے دلوں کو نرم کرنے کا خواتین اس معاملے میں سوال کر سکتی ہے کہ ہم کیسے خبروں کی زیارت کرے جبکہ آپ نے کہا دل لرم کرنے کا ذریعہ ہے تو آپ لوگ بھی سڑک سے گزرتے تو خبرستان تو آپ کو بھی دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ خبرستان آپ دیکھنے ہی پاتے سڑکوں سے آپ گزرتے ہیں خبرستان دیکھتے ہیں آپ کی امارت اوچھی ہے اور نیچے خبرستان ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے آپ خبروں کو آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خبرستان کیسے ہوتے ہیں خبر کیسے کھو دی جاتی ہے میتوں کیسے دفنہ آ جاتا ہے سب آج کل لوگوں نے ریکارڈنگ کر کے دالی ہوئے ہیں آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں تو بہت سارے ذریعے بہرحال جہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کا گھر وغیرہ جہاں سے خبرستان نزدیک ہو تو گزرتے تو گزرتے گزرتے اس کو دیکھ لیا کیجی سمجھ رہے ہیں دیکھ لیا کہ یہ چونکہ عورت کا خبرستان جانے سے علماء نے منع کیا ہے لیکن اگر وہ گزر جاتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے تو اس میں کوئی ممانیت بھی نہیں ہے اندر کی اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ لے جا جا رہا تھا اور ایک خاتن غم کی مارے جنازے کے پیچھے خبرستان چلی گئی اور اس کو روکا نہیں گیا چونکہ وہ غم سے تھی بہت زیادہ تو چل پڑی اپنے جنازے کے پیچھے اور بہتان تک چلے گی اسی طرح مائی آئیشہ جی جگہ رہتی تھی وہاں دو قبریں آلڑی تھی پھر تیسری قبر بنی تو پھر لوگ نے اس خجرے کو تبدیل کر دیا پتا چلا ایک عورت تھی اور قبر کے پاس ایک قبر نہیں تھی دو قبریں تھی پھر تین ہوئی اس کے بعد آپ کو حیاء آنے لگی جب عمر رضی اللہ ان کی قبر وہاں بنی تو آپ نے چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ پہلے میرے شہر اور میرے والد تھے لیکن چونکہ اب عمر آ گئے ہیں تو مجھے تھوڑی حیاء آتی ہیں رہنے میں کپڑے وغیرہ بدلنے میں تو آپ نے پھر حجرے کو چھوڑ دیا سمجھ رہے ہیں تو اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ گزر جائے چلی جائے وہاں سے گزرتے وے دیکھ لے گزرتے وے زیادت کر لے تو کوئی انشاءاللہ عزیز حرج نہیں ہے یہ اس کے لئے بھی عبرت کا مقام ہے اور اس کے ذریعے وہ بھی کر سکتی ہے لیکن ہمارے موالک میں لوگ خبروں پہ جاگے شرک کفر اور بدلتیں بہت زیادہ کرتے یاد رکھیں لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں چلی آگے بڑھتے ہیں تیسرا عمل جس کے کرنے سے دل نرم ہوتے یاد رکھی وہ عمل ہے قرآن میں تدبر کرنا غور و فکر کرنا چونکہ قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو دلوں کے لگے وے زن کو اتار دیتا ہے اور قرآن میں تدبر کرنا غور و فکر کرنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں اب قرآن میں غور و فکر و تدبر کی ہم بات کر رہے ہیں مسئلہ تو یہاں یہ ہے کہ قرآن پڑھنے ہی نہیں دیا جارا ہے لوگوں سمجھ رہا اگر پڑھ بھی رہے تو سمجھنے ہی نہیں دیا جارا ہے لوگوں اور اگر سمجھ بھی رہے تو ویسے نہیں سمجھنے دیا جارا ہے جیسا اس کے سمجھنے کا حق ہے آپ سمجھ رہے چونکہ شیطان نے ہر جگہ ایک روڑا لائے ہوا ہے ہڈل ریس دیکھا اپنے ہڈل ریس ہوتی ہے ایک ریس ہوتی ہے آپ سیدہ سو میٹر بھاگ رہے ہیں ایک ریس ہوتی ہے آپ سو میٹر بھاگتے ہیں اور بیچ بیچ میں ہڈلز ہوتے ہیں دیکھا آپ نے آدمی بھاگتے ہیں پھر کودنا پڑتا ہے تو یہ ہڈل ریس ہو گئی یاد رکھی کہ ہر بار انسان کو کودنا پڑ رہا ہے یاد رکھی پھر یہ پانچ تاکہ انسان اس کی حقیقی مقصد تک ہی نہ پہنچیں اور یہ کیا جا رہا ہے یاد رکھی بہت کامل نہیں کیا جا رہا ہے تو قرآن کی تلاوت نہیں قرآن پر تدبر کی بات کر رہا ہوں پڑھنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور نہ صرف سمجھنا اس میں غور فکر کرنا سمجھ رہا ہے کہ دیکھو کتنی اچھی بات کہے گی اس کا کیا معنی ہو سکتا دیکھو کیسی خطرناک بات ہے یہ قوم کے ساتھ ہوا جس سے اعتقادی بیماریاں دور ہوتی ہیں اخلاقی بیماریاں دور ہوتی ہیں اعتقادی بیماریاں دور ہوتی ہیں کفر نفاق شرک دل سے دور ہوتا ہے اسی طرح یہ اخلاقی بیماریاں کو دور کرتی ہیں حسد جلن کینا تکبر بغض یہ دلوں کی ہیں نا اخلاقی بیماریاں تو یہ اخلاقی بیماریاں کو دور کرتی ہیں اعتقادی بیماریاں کو دور کرتی ہیں اسی طرح یاد رکھیے دلوں کے زنگ در کرتی ہے دلوں کی زمین کو نرم کرتی ہے اور اس لائق کرتی یاد رکھئے کہ انسان اللہ کا ڈر اپنے دل نے بسا کے رکھے نیکی کرے سنگدلی سے بچے بری عمال سے بچے یہ بڑی اہم چیزیں آجی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور دلوں کے امراض کی شفاء اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے مطلب دلوں کے بیماری کی شفاء کون ہے قرآن ہے دلوں کے جتنی بیماریاں عقیدہ کی بیماریاں اخلاقی بیماریاں سب کا علاج کہاں ہیں قرآن میں ہیں ہم علاج دوسرے طرف ڈھونڈ رہے ہیں یہاں یاد رکھئے علاج ہے یاد رکھئے اس کا اب یہ دلوں کی بیماریاں علاج ہوتا ہے تو کبھی ہمارے غیر مسلم بھائی یہ ویڈیوز کو سنتے ہیں تو وہ کبھی ہستے ہیں کہ یاد دلوں کی بیماریاں تو میں فیزیکل ڈیسیز کی بات نہیں کر رہا ہوں ہارٹ بلوک ہو گیا فلاہ ہو گیا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں عقیدہ مطلب جو بیلیف کی بیماریاں ہوتی اس میں خرابیاں آتی ہیں اور جو اخلاق کی بیماریاں ہوتی ہیں یاد رکھی انسان کی دلیں برایاں آتی ہیں وہ نکالتا ہے قرآن اور ہاں اس کے اندر فیزیکل شفاء بھی ہے آپ سمجھیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ دلوں کی امراض کی شفاء ہے تو قرآن دلوں کی امراض کی شفاء ہے آج ہمارے دل بیمار ہے کمزور ہے زنگالود ہے کالے ہو چکے ہیں اس پہ غلاف چڑھ چکا ہے اس پہ پردہ آ چکا ہے یاد رکھی ہے اس کے اندر برائیاں بھر چکی ہے اس میں اعتقادی برائیاں آ چکی ہے اس میں عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاقی برائیاں آ چکی ہے اس کو نکالنے کے واحد ذریعہ ہے یہ کیجئے یہ اصل چیزیں آئیے قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالی سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت 23 میں 49 کا 23 میں اللہ کیا فرماتا ہے سنیے اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کے جلد اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں ان کے جلد اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں جلد کا نرم ہونا مطلب انسان کا کاب جانا اور دل کا نرم ہونا مطلب اس کا ہدایت کی طرف آ جانا تو اللہ کے ذکر کے لیے جل کیا ہوتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں تو کیا فرمائے پھر ان کے جلد اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے اس سے دل اور ہماری جلد اللہ کی طرف راغب ہوتی ہے صحیح ڈائریکشن جسم جلد سے مراد جسم پر پر جلد ہوتی ہے اور انسان کا دل اللہ کے طرف راغب ہوتا ہے یاد رکھئے تو بڑی اہم چیز ہے قرآن مجید کی یاد رکھئے تلاوت اس میں تدبر اس میں غور اور فکر کرنا بڑا اہم ہے یاد رکھئے آئیے چوتھ حمل کیا ہے جس سے دل نرم ہوتے ہیں اور اس کے دلوں کی اصلاح ہوتی اس سے برائیاں نکلتی ہیں اللہ کے ذکر غور اور فکر کے ساتھ کرنا یاد رکھئے پہلے تو قرآن مجید ہو گیا اب یہ عام بات ہے اللہ کے ذکر کو غور اور فکر کے ساتھ کرنا یاد رکھے اس سے دل نرم ہوتے ہیں اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن نے فرما رکھا اللہ کے ذکر میں دل اتمنان پاتے ہیں دلوں کی اصلاح ہوتی ہے سمجھ رہا اللہ کے ذکر سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے وہ تلاوت قرآن کے ذریعے وہ نماز میں قرآن پڑھنے کے ذریعے وہ دعاوں اور عسکار کی پڑھنے کے ذریعے وہ وظائف جو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا اللہ کا ذکر کرتا اس کی مثالہ ایسی جیسی وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثالہ ایسی جیسی وہ مردہ ہے الحی والمیت کی مثال دی کہ زندہ اور مردہ کا فرق یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے وہ ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے حالانکہ چلتا پھرتا زندہ ہوں گا لیکن اس کے دلی کیفیت کے اعتبار سے روحانی کیفیت کے اعتبار سے وہ مردہ ہے اس لیے کہ مردہی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تاخت اب نہیں ہوتی دنیا کی زندگی اس کی قتم ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہاں اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر میں دل اتبانان پاتے ہیں آج ہم سب پریشان ہیں اپنے حالات سے ماحول سے معاشرے سے بیوی سے بچوں سے شوہر سے بڑوں سے چھوٹوں سے پڑوسیوں سے اس سے اس سے سب سے پریشان ہے انسان تو کہاں نجات کہاں سکون لوگ کہہ رہے ہیں جنگلوں میں جا کے اکیلے رہنے میں سکون ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائے لوگوں کی آبادیوں سے دور جا کر سکون حاصل ہوں گا لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں سکونیں کتے طریقے اچھ کے نکال لی گئے کہ فلاں ہونا گارڈن میں جا کے رہنا چھت پہ جا کے رہنا عبادی سے دور جا کے کچھ مہینہ گزارنا پانی میں گزارنا ہوا میں گزارنا کیا کیا تاریخی لوگ اجاد کر نہیں اصل اتمنان وہ ہے کہ انسان سب سے ہی خطرناک اور مشکل جگہ پہ بھی رہے لیکن اس کو دل میں اتمنان ہو عمل کے اعتبار سے چونکہ وہ صحیح کر رہا ہے وہ حق پر سل رہا ہے حالانکہ حالات آس پاس کی فتنی اور فساد کیوں گی تو اللہ کے ذکر میں دل اتمنان باتیں سمجھ رہا تو اللہ کا ذکر کسرت سے ہم کریں آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ ایٹ اور آیت نمبر دو میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کعپ اٹھتے ہیں اور جب انہیں اللہ کی آیت سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں اصل مومن تو وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کعپ اٹھتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ پر توقع کرتے ہیں یہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے یہ ہوں گا اللہ کے ذکر سے تلاوت قرآن کے ذریعے نیکی کرنے کے ذریعے دلوں کے اصلاح کے لئے اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لے اللہ رب العزت دیکھے قرآن میں ایک اور جگہ کیا فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے کیا ان کے لئے وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل پسج جائے کیا مؤمنوں کے لئے بھی وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اللہ نے جو ان کے لئے نازل کیا اس کو پڑھ کر ان کے دل پگل جائے پسج جائے پسج سمجھتے نا کہ ایک برطن ہے اس کے اندر کوئی چیز تھنڈی بھری بھی ہوتی اور جب ہواہ چلتی ہے تو ہواہوں کے اندر ویپرز ہوتے ہیں ہواں بخارات ہوتے ہیں پانی کے اور جب اس پر لگ جاتے ہیں تو اس پر پانی نیچے گرتا ہے پسج بولتے ہیں ایک طرح سے پسینے کی کیفت ہے لیکن وہ سمجھیں تو کیا ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ مومنوں کے دل کی کیفیت ویسی ہو جائے تو بہر اللہ فرما رہا ہے ان کے کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ابھی ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے سورہ حدیث سورہ نمبر 57 وہ آیت نمبر جو 16 تھی یاد رکھی لہٰذا ہمیں اللہ کے ذکر کی قصد کرنے کی ضرورت آئیے پانچوہ وہ عمل جس سے کرنے سے دل نرم ہوتے وہ کیا ہے گناہوں کے بعد توبہ اور استغفار کرنا گناہوں کے بعد فوراں توبہ استغفار کرنے سے دل نرم ہو جاتے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے اور اگر یہ عمل ہم نے چھوڑ دیا تو دل سخت اور سنگدل ہو جاتے یاد رکھی اور آئیے اس تعلق سے میں سمجھتا ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو دل زنگ آلود ہوتے ہیں گناہوں کے ایسے اس کے بعد وہ کالے اور سیاہ ہو جاتے ہیں گناہوں کے دور اس کے بعد وہ سخت ہو جاتے ہیں اتنے سخت کی پتھر سے بھی زیادہ سخت تو پہلے زنگ لگتا ہے پھر اس پہ دھبا لگتا ہے توبہ کر لینے سے مٹ جاتا ہے آئیے ہم سب جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ماف کر دیا جاتا ہے اور وہ رنگ دھو دیا جاتا ہے گناہ کیا ایک نقطہ لگ گیا توبہ کیا عمل چھوڑ دیا وہ گناہ کا نقطہ مٹا دیا جاتا ہے دل پھر صاف ہو جاتا ہے مافی مانگ لیتا ہے تو دل دھو دیا جاتا ہے اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے اور فیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھیں اللہ فرماتے ہیں کہتا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے کہا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے زنگالوت کر دیا ان کے جھوٹ کے وجہ سے ان کے جھٹلانے کے وجہ سے یاد رکھی اور دوسری ایک روایت ہے مسلم کی روایت ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ بے شک میرا دل دھاب دیا جاتا ہے اور میں ایک دل میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مخبرت طلب کرتا ہوں میرا دل بے شک دھاب دیا جاتا ہے اور میں سو سے زیادہ مرتبہ ایک دن میں توبہ طلب کرتا ہوں تو ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو یا تو دل دھاب دیا جاتا ہے یا تو پھر اس کے دل پر داغ آ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں میرا دل دھاب دیا جاتا ہے میں توبہ استغفار کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے آپ صرف امت کو سکھانے سمجھانے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ میری کیفیت ہے تمہاری کیا کیفیت ہونا چاہیے توبہ استغفار توبہ استغفار بڑی اہم چیز ہے یہ دلوں کے زنگ کو دھو دیتا ہے دلوں پر لگیوے داغوں کو نکال دیتا ہے دل کو صاف کرتا ہے وانہ دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے توبہ نہیں کرنے سے دوسرا لگ جاتا ہے تیسرا لگ جاتا ہے چوتھا لگتا ہے اور بڑھتے 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 پورا دل ایک وقت آتا ہے کالا ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور سنگ دل بن جاتے ہیں اور ہر قسم کے گراہ اور ظلم اور زیادت کیوں میں لگ جاتے ہیں سب سے پہلے انسان یاد ہے کہ عقیدے سے جو ہے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے مطلب عقیدہ اسلام چھوڑ کر نتیجتاً اس کا دل دنیا میں بھی ظالم بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو گناہ ہو جیسی گناہ ہو توبہ استغفار کر لیں انشاءاللہ دل نرب ہو جائیں گے دلوں کی اصلاح ہو جائیں گی اور ہمارے دل سخت ہونے سے بچ جائیں گے آئیے چھٹا وہ عمل کیا کرے جس سے دل نرب ہو دلوں کی اصلاح ہو وہ یہ ہے یاد رکی ہے اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھنا سچا یقین رکھنا سچا توقع کرنا کہ اللہ رب العزتی پوری کائنات کا چلانے والا پالن کرتا ہم کو دینے والا ہم سے چھیننے والا زندگی دینے والا موت دینے والا اچھائی دینے والا برائی دینے والا دونوں کے ذریعے اللہ عزمات اچھائی برائی کے ذریعے اور ہر چیز کا کرنے والا ہے یاد رکی جب اس طرح کا اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان ایک مومن رکھتا ہے تو اس کا دل لرم پڑ جاتا ہے اس کے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے اس کے عمال کی اصلاح ہوتی ہے سورة تقابون سورة نمبر 64 آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرما رکا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت کے طرف بڑھا دیتا ہے تو یہاں آیت نے واضح کر دیا جو کوئی اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت کے طرف رہنمائی کر دیتا ہے سمجھا بات لہذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ اللہ پر ویسا ایمان لانے کا حق ہے تو پھر ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں ہمارے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے ان کے اندر کی پائجانی والا بیماریاں نکل جاتی ہے اس کے اندر کی سنگدلی ختم ہو جاتی ہے اس کی اتخادی بیماریاں نکل جاتی ہے اس میں اخلاقی بیماریاں نکل جاتی ہے بہت فائدے مند یاد رکھی ہے اور ایسا دل ایک صحت من ہلدی ہارٹ بھی رہتا ہے یاد رکھی ہے کیونکہ جس دل میں اخلاقی برائیوں ہوتی نا وہ دل ہمیشہ کیلئے پریشان ہوتا ہے اسے ایک انسان جھوڑ بولتا ہے جھوڑ بولنے اس کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے کیونکہ اس کو ہر بار یاد رکھنا ہے کتنے لوگوں کتنا جھوڑ بولا لیکن سچ کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو جو سچ ہے وہ تو یادی ہے آدھی رات کو دس سال بعد بھی اٹھا جائیں گے کیا باتا اس دن آپ وہی بولیں گے جو سچ تھا لیکن جھوڑ کو آپ کو دس سال نہیں بیس سال یادی رکھنا پڑتا ہے کیا بولا تھا میں نے کیا بولا تھا ہر بار سمجھا تو اس سے ہلدی ہارٹ ایک صحت من دل بھی ہوتا ہے یاد رکھی آئیے ساتوہ وہ کام جس کی کرنے سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے دل نرم ہوتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرنے سے دل نرم ہوتے ہیں دل نرم ہوتے ہیں آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا یہ روایت جو ہے سلسلات اللہ حدیثہ صحیحہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاو اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو اگر تم مسکینوں کھانا کھلاتے ہو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہو تو تمہارے دل نرم ہو جائیں گے تو آپ نے کیا سوالیاں کیا صحابہ سے کہا کیا تم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو دو کام کرو مسکینوں کو کھانا کھلاو غریبوں کو کھانا کھلاو اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو ہے نا اسی لئے بہت سارے صالحین کو دیکھا گیا کہ وہ کسی بھی بچہ اگر کو آتا تو سر پر ہاتھ پھیرتے چونکہ اگر ہو سکتا یہ کوئی یتیم ہوں گا تو میں آج رکھا مستحق بنوں گا اور دل میرا نرب ہوں گا لیکن ظاہر سے بچے سے پوچھ نہیں سکتے بیٹا تم یتیم ہے کیا ہر بار ممکن نہیں جاگے گھر میں چلہ یہ ساپ پوچھ رہے تھے میرے کو میں یتیم ہے کیا رونگ میسج جاتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کسی بچے کو دیکھا سر پر ہاتھ پھیر دیا بیسے ہی شفقتت محبت علفت بچوں سے نزدیکی کی علامت بھی ہے نا بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں آج کا سنگدلی کا وہ عالم کیا کہو سنگدلی کا نہ عورت کو دیکھ رہے نہ بچوں کو دیکھ رہے نہ بڑوں کو دیکھ رہے لیکن الگ الگ ظلم شالو ہر کسی کی بچی اس سے یہ سنگدلی کی علامت تو کیا کرنا ہے دو کام آپ صلی اللہ عنہ فرما رہے ہیں دلوں کو نرم کرنا ہے تو سنو میری بات تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤں قریبوں کو کھانا کھلائی جب ان کو آپ کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی حالت کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہوتا ہے کیسا انسان ہے میں تو شیط روز کھانا ایکسٹرہ پھیک رہا ہوں میرے گھر کے کھانے کیسا کھا رہا ہے آپ دیکھیں کبھی کسی بھوکی مسکین کو کھانا کھاتے ہیں وہ جتنا چاہتا ہے جب اس کو مل جاتا ہے سوچتا ہے جتنا زیادہ کھالوں اتنا زیادہ اچھا ہے اور اس کی غربت دیکھ کر وہ پلیٹ بھی صاف کر کے کھا جا رہا ہے نیچے گراؤں بھی اٹھا کر کھا جا رہا ہے کپڑوں پر گراؤں بھی کھا جا رہا ہے موکو صاف کر کے آپ دیکھیں کھا رہا ہے عائفیت ہے اور وہ اتنا کمزور فرد ہوتا ہے سماج کا جس کی کوئی انتیاں نہیں کس کی کوئی انتیاں نہیں لہٰذا یتیموں کا بڑا حق ہے اور یہ دو عمل کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں دل نرم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سیدھے لفظ آ دلوں کو نرم جیسے اس سے پہلے آیا تم زیارت کرو خبروں کی دل نرم ہوتے ہیں سیدھے لفظ آئے یہاں پہ یتیم کو کھانا کھلا مسکین کو کھانا کھلاو یتیم کے سر پہ ہاتھ پیرو دل نرم ہوتے ہیں آئیے آٹوہ عمل جس کے کرنے سے دلوں میں نرمی آتی ہے دلوں کی صلاح ہوتی ہے برائی نکلتی ہے وہ یہ مریضوں کے آیدت کرنا مریضوں کے آیدت کرنے سے بھی دل نرم ہوتے ہیں وہ کیسے چونکہ یہ بھی موت کو یاد کرانے والی چیز ہے یہ بھی آخرت کی زندگی کو یاد کرانے والی چیز ہے یہ بھی ایک میسیج پاس کرتی کہ اب دنیا ایسے جا سکتا ہے آدمی چونکہ بیماری بیماری کے بعد انسان مرتا ہے ویسے تو جوان بھی مر سکتا ہے لیکن عام طور سے انسان بھوڑا ہوکے مرتا ہے چونکہ بھڑا پے کے بعد تو موت تائیہ ہوتی ہے جوانی میں آدمی سوچتا نہیں بیماری کے اندر آدمی سوچتا ہے موت اور اس کی ایتھ ہوتی بھی ہے لیکن صحت مندی میں سوچتا نہیں تو جب بیماروں کو آپ دیکھنے جائیں گے تو آپ کو آخرت یاد آئیں گے آخرت یاد آئیں گی موت یاد آئیں گی تو پھر دلوں کی اصلاح خود بخود ہونا چال ہو جائیں گے چونکہ پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو ہم نے یہ لیا تھا موت کو یاد کرنا اور خبرستان کی زیارت کرنے سے انسان کو آخرت یاد آتی اور آخرت اور موت یاد کر کے انسان کی دل کی اصلاح ہو جاتی تو مریضوں کی آیدت بھی دلوں کی اصلاح کر دیتی اور آیادت کے بڑے فائدے ہیں اور ویسے آیادت کرنا واجب بھی ہے مسلمان کے مسلمان پر ایک روایت میں آئے پانچ حق ہیں اور ایک روایت میں آئے چھے حق ہیں ان حقوق کے اندر جو ہے یہ بھی حق ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت کی جائے سلام کرے تو جواب دیا جائے چھیکے تو جواب دیا جائے بیمار ہو تو آیادت کی جائے دعوت دے تو اس کے گھر جائے مر جائے تو جنازے میں شامل ہو یہ ایک مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق عید رکھ تو ان پانچ حق کے اندر ایک ہے بیمار ہویا تو عیدت کے لیے جائے اور مر جائے تو جنازے میں شامل ہو دعوت دے بلائے تو جائے اس کے اندر چھیکیے تو جواب دے سلام کرے تو جواب دے یہ واجب ہے یہاں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے مریضوں کی عیدت کرنا مریضوں کی عیدت کرنا ویسے حق بھی ہے اور مریضوں کی عیدت کرنے سے انسان کو دواخانہ اس کی کمزوری اس کی بے بسی اس کی لاچاری اس کی تنگ دستی اس کی تکلیف کا حساس ہوتا ہے موت کی عادتی ہے آخرت کی عادتی ہے اس سے دل لرم پڑ جاتے ہیں اور اپنے زندگی کو بدل لیتے ہیں کہ میرا ہی دوست تھا دیکھو اس برائی کے اندر تھا میں بھی اس برائی میں تھا دیکھو آج ہی بیتنا بیمار ہو گیا اللہ میری حفاظت کرے اللہ اس کی حفاظت کرے اللہ میری اصلاح کرے اب میں تعویٰ کرتا ہوں فلاکونا انسان اصلاح کرتا ہے تو دل لرم ہوتے اس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے آئیے نوہ وہ کام عمل جس کی کرنے سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے دل لرم ہوتے وہ کیا ہے وہ ہے فرائض کو پابندی سے ادا کرنا اور نفلی عبادت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا فرائض کا پابندی سے احتمام کرنا اور نفلی عبادت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا ابھی ہمارا معاملہ تو یہی چھے کہ ہم فرائض میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی انہوں پانچ وقت پڑھتے یا تین وقت پڑھتے تو میں چار پڑھوں گا ابھی پانچ کبھی نہیں ہے اس سے تو ہمارا کمپیٹیشن ہے اپنے سے اتتا تو نہیں ہوں گا لیکن آپ ان چار بار تو کمپیٹ کر سکتے ہیں ابھی فرائض میں چلتا ہے فرائض کا احتمام کرنا اور نوافل میں کمپیٹ کرنا ایک دوسرے سے آگے بھاگنا اور سالف سالین کا یہی معاملہ تھا وہ فرائض کو لوگوں کے نہیں دیکھتے کیوں؟ اس لئے کہ فریضہ تو فریضہ ہے اس کو ادائی کرنا ہے وہ لوگ نوافل میں کون آگے جا رہا اس کو دیکھتے تھے اور اس کو نیک انسان سمجھتے تھے سمجھ رہا ہے بات؟ نوافل جس میں خاص طور سے تحجد کو دیکھتے تھے کیونکہ انسان تحجد گزار ہے اس کا مطلب وہ نیک انسان ہے چونکہ فرس پانچ نمازوں سب پڑھتے ہیں لیکن آج تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو پانچ نمازوں بھی پڑھ لے تو کافی ہے اس لئے کہ وہ بہت بڑا ولی آج کے دور کا تحجد بولو تو ولایت پر ولایت سونے پر سوہگا ہو جائیں گا آدمیوں اور پھر دیگر عامل تو چلتے ہی جائیں گے بہرحال تو فریضہ کی پابندی اور نوافل میں سبقت کمپیٹ کرنا ہے دوسرے سے یہ بڑی اہم چیز ہے اور صحابہ کا ہی طریقہ آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنی عبقر صدیق رضی اللہ عنہ رات کے وقت اٹھ کر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے کہیں جایا کرتے اور مدینہ کے باہر ایک وادی میں جاتے اور ایک گھر کے اندر داخل ہو کے نکلتے عمر نے جب یہ دیکھا تو سٹھان لیا کہ میں بھی یہاں ضرور جاؤں گا چکے عبقر اگر کوئی کام کرتے ہیں تو معاملی تو کچھ کرتے نہیں ہوں گے میں بھی کروں گا ایک دن پلان کیا اور چھپکے چھپکے گئے دیکھا عبقر کیا کرتے ہیں تو دیکھ پتا چلا اس گھر میں ایک عورت ہے جس کا کوئی اولاد نہیں ہے اور نابینہ بھی بڑی ہے یہ ایک بات گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ عبقر کیا کرتے ہیں اندر آکے عورت سے پوچھا کہ کون آتا یہ رات میں شخص تمہارے پاس اور کیا کرتا ہے تمہاری تو کہا بہت اچھا نوجوان ہے چونکہ عورت دیکھ نہیں سکتی تو پہچان بھی نہیں ہوئے عبقر صدیق بڑے ہیں نوجوان ہیں تو کہا بہت اچھا نوجوان ہے آتا ہے میری خدمت کرتا ہے مجھے کھلاتا پلاتا ہے خانہ بنا دیتا اور میری غیرازت بھی صاف کر کے چلا جاتا چونکہ میں اندھی ہوں نا میرا کوئی ہے نہیں عبقر صدیق رضی اللہ ان کی زندگی ختم ہو گئی اس کے حد امار ابن خطاب الزن جو خلیفہ بنے تو آپ بھی اس بڑی عورت کے پاس جاتے تھے سب وقت نیکی میں ایک دستے سے کمپیٹ کر رہے تھے فرائز تو فہمرا فرائز ہی ہے کمپیٹ کرنا ہم کو بھی نیکی میں یاد رکھے اس لیے کہ فرائز کی پابندی بڑی اہم چیز ہے میں جانتا ہوں یہ کتنی ہے میں پانچ نمازوں کا پڑھنا ذکات کا دینا حج کا کرنا سب سمجھتے ہیں نا اس چیز روزوں کا رکھنا رمضان کے یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے اسی طرح ہم نوافل کے اندر اضافہ کریں یاد رکھیے اور آگے بڑھنے کے ہم ایک دستے سے کوشش کریں اور یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے نوافل کے معاملے میں ایک دستے سے آگے بڑھنا تو اس کے اندر جو ہے بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ فرائز کی پابندی مطلب فریضوں کو ادا کریں اس لیے کہ یہ فرائز جو اللہ تعالی کے ہم پر آیت کردہ فریضہ ہے اور زہر سے بات اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان فرائز کو ہم پر آیت کیا ہے اور اس سے بہت سارے فائدہ دلوں کے اور بہت ساری دیگر اصلاح ہوتی ہے دسوار آخری پوائنٹ جو آج کر رہیں گا دلوں کی اصلاح دلوں کی برائی کو کیسے ہم دور کریں دلوں کی سنگدلی کو کیسے ختم کریں جو ٹینٹ اور لاس پوائنٹ ہو یہ ہے دنیا کی زندگی کے اندر اپنے دل کو نہ لگائے اور اس کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ ختم اور فانی ہونے والی ہے مطلب ریالیٹی آف دا لائف آف دس ورلڈ کو ہم سمجھے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ فانی یاد رکھی اور اس میں دل نہ لگائے چونکہ دنیا میں دل لگانے کے وجہ سے اکثر دل سنگدل ہوتے اور برائیاں آتی ہیں ہم میں حسد آئی کیسے آئی ہم چاہے دوسروں کا مال ہمارے پاس آ جائے ہم میں کینا دوسروں کے بارے برائی کیسے آئی اس کی نعمتوں کو دیکھ کر ہم نے کینا دل میں رکھ لیا ہم نے لوگوں پر ظلم کیا کیوں کیا تاکہ ان کے مال کو غلط طریقے سے ہڑپ جائے اس لئے کہ ہم دنیا میں چاہتے ہیں تو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے سے آدمی کا دل کی اصلاح ہوتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے جب چاہے ختم ہو جائیں گی اور ختم ہونے کے بعد مجھے مرنا ہے مر کے بعد رب کے پاس جانا ہے تو جب وہ یہ سوچ رکھ لیں گا یہ فانی زندگی ہے اور مجھے ultimate destination نہیں ہے میرا میں ہمیشہ نہیں رہوں گا تو مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو نہیں نہیں میں یہ غلط ہی نہیں کر سکتا تو دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ فانہ ہونے والی ہے یہ ختم ہونے والی ہے یہ دائمی نہیں رہنے والی ہے یہ جانے والی ہے اور مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے جب یہ سوچ انسان کی بن جاتی یاد رکھیے تو وہ انسان اپنے اصلاح کر لیتا ہے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ سنیے جس شخص کی سوچ و فکر کا مہور دنیا ہی ہو جس شخص کی سوچ اور فکر کا مہور مہور سمجھتے ہیں مطلب سینٹر پوائنٹ وہ اسی پہ بس پورا کام کر رہا ہے اسی کے بیس پہ سب ہو رہا ہے تو مہور دنیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے جس کا مقصد کوئی بھی کام کا اگر دنیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے پس پوری زندگی سے پریشان ہے جب آپ نے آپ کو سمالتے ہیں اللہ بکھیر دیتا ہے اور اس کے فخر کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کی غربت کو اس کے آنکھوں کے سامنے اور لا دیتا ہے اور اسے دنیا سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے تقدیر میں لکھا ہے زیادہ تو کچھ ملنے والا ہے اتنا ہی ملیں گا جتنا لکھا ہوا ہے تو زیادہ تو اس کو ملنے والا نہیں تو یہ چیز آپ سمفرما رہے ہیں اسی طرح فرماتے آگے اور جس آدمی کی سوچ اور فکر کا مہور آخرت ہو ایک آدمی کی سوچ فکر جو بھی کرتا ہے تو اس کا مہور آخرت ہو سوچ اور فکر کا مہور آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے اور اس کے غناء کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلی آتی ہے اتنی اچھی بات کی جاری ہے نا اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے کیا فرما رہے ہیں آپ سنی جس شخص کی سوچ اور فکر صرف دنیا کی ہو تو اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے دنیا کے اور وہ سمیٹ سمیٹ کے پریشان ہو جاتا ہے یاد رکھیے اور اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے زیادہ مطلب وہ جو چہرہ دنیا حاصل کچھ بھی نہیں ملتا ہے سوائے اس کے جو اس کے تقدیر میں لکھا جا چکا تھا اور جس کی سوچ اور فکر کا مہور بیس جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہو تو اللہ اس کے معاملات کو سمٹا دیتا ہے بکھرا دیتا ہے نہیں سمٹا دیتا ہے اور آپ سن فرما رہے ہیں اس کے دل میں غینہ ڈال دیتا ہے اور نہ چاہتے بھی دنیا اس کی خدموں میں آتی چلی جاتی ہے وہ نہیں چاہرہا پھر بھی دنیا اس کے پاس آتی ہے مطلب دنیا کے پیچھے بھاگو تو یہ آپ سے ایک سائے کے جیسا اور دور بھاگتی ہے اللہ ابن قیم الجوزی نے اس کی بڑی بہتن مثال دیتی کہ دنیا کی مثال ایسی ہے خواہشات کی مثال ایسی ہے کہ اگر تم اس کے طرف بھاگو تو یہ ایک ایسا سائے ہے جس کو تم کبھی نہیں پکڑ پاؤں گے اور اگر تم پیٹ پھر کے چلنے لگو تو یہ ایک ایسی چیز ہے تمہارے پیچھے بھاگ بھاگ کر آئیں گی دیکھئے ایک آدمی ہے اور سائے پڑھ رہا ہے اور وہ سائے کو پکڑنا چاہتا ہے وہ جیسی آگے بڑھتا تو سائے اور آگے بڑھتا ہے تو یہ مثال ایک دنیا اور اپنے خواہشات کے پیچھے پڑھنے والے وہ سائے جیسی ہے کہ تم اس کے پیچھے بھاؤں گے دنیا حاصل کرنے وہ کبھی آتی نہیں اور آگے بھاگتی ہے لیکن پلٹ کے چلنے شروع کر دو سائے پیچھے پیچھے آتا ہوں یہی مثال اس حدیث کے اندر ہے حدیث ہے کہ جب دنیا کے پیچھے آدمی رہتا دنیا بکھر جاتی اور ملتی بھی نہیں اور جب دین اس کے لیے فکر اور سوچ کا محمر بن جاتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں چلی آتی ہے صحابہ کی زندگیاں تابعین کی زندگیاں سلسالین کی زندگیاں اسی تو تھیں اور آج ہم نے دلوں کو سخت کیوں کیا دنیا حاصل کرنے کیا تو دنیا حاصل کرنے کے لیے بے رغبتی حاصل کیجئے سے آخرت کی سوچ رکھئے دنیا خدموں میں آ جائیں گے دنیا ملتی جائیں گے آپ کو آپ نہ چاہتے ہوئے حدیث میں الفاظ سنیے کیا ہے اور دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیشے چلی آئیں گی آپ چاہیں گے نہیں پھر بھی دنیا آپ کے پیشے چلے آئیں گے ملتے جائیں گے آپ بینیفٹس اس کے ملیں گے فائدہ ہوں گے تو ہماری فکر اور سوچ صرف دنیا کی ہے تو ہمیں دنیا بھی نہیں ملے اور آخرت بھی حاصل جاری فکر آخرت کی بنا لیجئے دنیا بھی ملیں گے اور آخرت نہیں ملیں گے بلکہ دنیا بھاگ بھاگ کر پیچھے آئیں گے ہم اس کو چھوڑنا چاہیں گے لیکن وہ پیچھے لگی رہیں سمجھ رہا تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے آدھر کی اور وہ مثال بھی میں نے سائے کی آپ کو دی میں سمجھتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آئیں گی ایک ادنا سی مثال گاؤں وغیرہ میں اگر لوگ رہتے ہیں سمجھنے کے لیے دیتا ہوں ایک انسان کے پاس ایک جانور ہو اور جانور کے بچے کو گود میں اٹھا لے تو جانور خود پیچھے چلاتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو یہی مثال آخرت کی کہ آخرت کو اگر آپ نے تھام لیا تو وہ بچے کو لے لیا تو وہ بکری وہ گائے وہ پیچھے خود چلتی آپ کی آپ دیکھیں جو لوگ پالتے ہیں بکری کا بچہ گودنے بچہ لے کے چلتا ہے وہ بکری اس کے پیچھے خود بہت خود چلتے رہتی ہے تو یہی مثال ہے یاد رکھیں آپ دین کو لے کر چلیے دنیا پیچھے وہ جانور جیسا آرہا ہے بڑا چھوٹے کو لے لیا تو ویسا آتے جائیں گا پیچھے آتے جائیں لیکن اگر آپ نے وہ نہیں کیا دین کو نہیں لیا یاد رکھے اور دنیا کے پیچھے باگ ہے تو بکری بھاگتی اور بچہ اس سے آگے بھاگتا ہے اس کا آپ دیکھیں بکری کو پکڑنا چاہ رہے نہیں آتا جب تک بچہ آت میں نہیں آتا اور بچے کو پکڑ کے لے لیجیے وہ بکری خود پیچھے آ جاتی ہے ویسی مثال ہے یاد رکھے تو دنیا کی زندگی فانی ہے اس میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس کے چکر میں جاؤں گے دلوں کی سختی آئیں گی اس کو حاصل کرنے جاؤں گے دل برے ہوں گے خراب ہوں گے سخت ہوں گے زنگالود ہوں گے اور بہت سارے مسئلے ہوں گے جبکہ آخرت کو یاد کرو آخرت کے حساب سے کام کرو دنیا پیچھے چلی آئیں گی نہ چاہتے ہوئے تمہارے قطبہ میں آئیں گی تم نہ چاہوں گے لیکن ملیں گی تو یہ یاد رکھی دسوہ نکتہ تھا اور یہ دس نکات تھے اپنے دلوں کو نرم ہم کیسے کرے اپنے دلوں کی اصلاح کیسے کرے دلوں کی بگاڑ کو کیسے نکالے اس کی سنگدلی کو کیسے کم کرے اس میں خیر کیسے لائے اور اس کی برائیوں کیسے نکالے یہ دس پوائنٹ میں آپ کے سامنے جو مناسب سمجھے وہ رکھے لیکن یہی دس پوائنٹ نہیں تھے اور بھی پوائنٹس ملیں گے آپ کو خوران حدیث میں یہ میرا سیلیکشن تک یہ ٹین پوائنٹس کے ذریعے میں نے بتایا اور اس سے پہلے ہم نے سنگدل کیوں ہوتے اس کی بارے میں ٹین پوائنٹس دس نکات دیکھے تھے یہ آج اس کا علاج تھا کہ کس طرح سے دلوں کو نرم کرے ان کی اصلاح کرے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کوشش کی تو ہمیں چاہیے اپنے دلوں کو ہم نرم کرے چونکہ نرم دل کو اللہ پسند کرتا ہے جس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہم یہ عمال کر کے انشاءاللہ عزیز اپنے دلوں کو سنگدل زنگالود کالا اور دھکا جانا ہدایے سے محروم کر دیا جانا اس سے بچا کر اپنے دلوں کو نرم اور ایسا رکھیں گے جیسا ہمارا رب چاہتا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں برحال ہم کامیاب ہو اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعای کہ اللہ سبحانتہ اللہ ہمارے دلوں کی بیماریاں اس کی سنگدلیاں اس کی برائیوں کو ہم سے دور کرے اور ہمارے دلوں کو نرم بنائے اور ایسا دل بنائے جو مخموم القلب ہو یا قلب سلیم ہو جس کو اللہ رب العزت تو اس کو جو پسند کرتا ہے اور اس کو تو قبول کرتا ہے جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کوئی بات اس درس سے نہ سمجھو یا آپ کا کوئی سوال تو پوچھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والاقاتب النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی اقعہ و قولی المباد کسے نے سوال کیا قبروں کی زیارت کا سہی طریقہ کیا ہے کیا درگہ کی زیارت دروست ہے مرد و روٹوں کے لئے تو دیکھیں قبروں کی زیارت کا مصنوع طریقہ یہ ہے کہ انسان خبرستان جائے خبرستان جانے کے بعد قبر والوں کے لئے دعائے محفرت کریں جو مختلف الفاظ کے ساتھ طبیعہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کے علاوہ اپنے الفاظ میں آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میت جو مردہ قبر میں انتظار کرتا ہے لوگوں کی زندوں کی دعاوں کا اسی طرح جس طرح سے دوپٹے کو تینکے کا سہارا ہوتا ہے اس طرح سے انسان انتظار کرتا ہے میت کی اس کے لئے زندہ دعا کریں لہٰذا ویسی تو خبرستان جا کے کرنا اپنے لئے بیٹر ہے اور خبرستان آپ نہ بھی جائے کہی سے بھی آپ کسی کی یاد ہے جو مر چکا ہے اس کے لئے آپ دعا مخفرت دعا خیر درجات میں گودندی کی دعا جنت پہلا وقامت کی دعا خلاف جنت کی نعمتوں کی دعا کر سکتے ہیں تو یہ مسلم طریقہ اب رہا میں اس لئے کہ سوال کیا درگہ پہ جانا درست ہے تو یاد رہے کہ درگہ پہ جانا یہ شرن درست نہیں ہے اس کی وجہ یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کو پکی بنانا پسند نہیں کیا قبروں کو پکی بنا کے اس پہ تعمیرات بنانا تو یہ سیکنڈ گیس ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی خبر بنانا پسند نہیں کیا پکی خبر بنا کے اس پہ ایک پورا مغبر کریٹ کر دینا درگہ کیا ہوتا ہے مغبرہ ہوتا ہے یہ تو بالکل شرن درست لہٰذا حدیث میں جہاں بھی لفظیں وہ قبرستان جانے کا ہے قبر کے زیارت ہے مقبروں کی نہیں درگاؤں کی نہیں لہٰذا ہمیں جانا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر یہ درگہ ہے بنا دیئے وہ یاد رکی انہیں غلط کیا یہ بالکل بھی صحیح نہیں تھا یہ نہیں صحیح ہے اس طرح سے لوگ کرتے ہیں حدیث میں ہمیشہ قبر قبر اور مقبر عربی میں کہتے ہیں یاد رکھیں ایسی قبر جس کے اوپر تعمیرات ہو تو بلتے مقبرا بینی کا مقبرا ہمارے پاس ہے کہنا دبی بھی ان کا مقبرا ان کے قبر پر تعمیر کردہ کوئی مونیمنٹ ہے مسلم جسوں کہتے ہیں وہ ہوتا ہے شریعت میں قبر کو پکی کرنا منع ہے تو قبر پر تعمیر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں لہٰذا آپ جائے ہمارے رشداروں اور دوستوں کی اصلاح کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے بحث کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں تو ایسی حالت میں ان کی اصلاح کیسے کریں دیکھیں کسی نے سوال کیا کہ وہ ان کے دوستوں کی اور رشداروں کی اصلاح کرتے ہیں لیکن وہ ان سے بحث کرتے جھگڑا کرتے تو ان کی اصلاح کیسے کریں تو دیکھیں اگر آپ اپنے دوستوں کی اصلاح کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کوشش کر لیکن وہ جھگڑا کرتے ہیں بحث کرتے ہیں تو آپ اس بات تمہاں روک دے اور پھر اگلے کسی موقع کا پھر انتظار کرے لیکن امید کرتا ہوں کہ جب آپ ان کی اصلاح کر رہے ہیں تو آپ حکومت کے ساتھ اصلاح کر رہے ہیں جیسے اللہ رب العزدہ قرآن نے فرمایا یہ طریقے میں آپ کر رہے ہوں گے کہ بلاؤ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف اور اچھے اچھی مثالوں کے ذریعے اور اگر کبھی بحث ہو جائے تو اچھے طریقے سے بحث کرو یہ اصولوں کو مطابق آپ کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ وہاں سے ہٹ جائے اور اگلے موقع کی پھر تلاش کریں پھر جب آپ کو اگلے موقع ملے پھر حکومت کے ساتھ اپنی بات اچھی نصیت اچھے اگزامپل سے اپنی بات اور اچھے طریقے سے رکھنے کوشش کریں پھر لگا بحث ہو رہی ہے تو بات کو چھوڑ دیں ڈسکنیکٹ کر دیں پھر اگلی بار کا انتظار کریں لہذا اگر وہ بحث کرتے ہیں تو آپ اصلاح نہ کریں اس کے بعد موقع کو چھوڑ دیں اگلے موقع کی تلاش کریں پھر موقع ملنے پر تیرے تیرے خکمت کے ساتھ ان کے اصلاح کرتے رہے ہیں میرا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو کیا ہم اگر اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کتنا غلط کر رہے ہیں تو کیا ہم سے یقینہ ہوں گا اگر ہم کسی کے بارے میں اس کی غلطی کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے تو کیا یہ یقینہ ہوں گا تو یاد رکھیں اگر کسی غلط عمل کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ آدمی غلطی کر رہا ہے تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے یقینہ اور برائی نہیں ہے اس لئے کہ حدیث کا انتفاض ہے جب برائی ہوتی دیکھو تو ہاتھ سے رکھو ہاتھ سے نہ رکھ سکتے تو زبان سے بولو اور زبان سے نہیں بول سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو تو اگر کسی برائی کو دیکھ کر آپ دل میں یہ سوچ رہے کہ میں رفع برا کر رہا ہے تو ایمان کا آخری درجہ ہونا ہی چاہیے کہ آپ جا کے اس کی اصلاح کریں اور اصلاح کرنے کی طاقت نہیں تو کچھ بولے اور بولنے کی طاقت نہیں دل میں برا جانے یہ کینا میں نہیں آتا سمجھے یہ کینا میں نہیں یہ ایک انسان سمجھ شراب پی رہا ہے آپ نے اس کو دیکھا کہ آپ پہلے تو اس کو کیا کیجئے روکی نہیں رکھتا ہے تو سمجھائیے نہیں سمجھتا ہے دل میں برا جانے تو آپ کا برائی کو دیکھ کر دل میں برا جاننا یہ اس شخص کے خلاف کینا یا بغض میں نہیں آتا ہے بلکہ ایمان کا آخری درجہ آیا دے اگر وہ بھی دل میں نہیں آتا تو ایمان ہی نہیں اس کا اللہ ہمارے پاس لہٰذا برائی کو دیکھ کے دل میں برائی آنا چاہیے پردن اس کے خلاف ہم کو بغض نہیں رکھیں گے لیکن اس برائی کی خلاف تو ہمارا ہے کہ شراب پینے کے نتیجے میرا بھائی ایسا ہو گیا یا اللہ ان انسانوں کو ان لوگوں کو شراب سے نشے سے جوے سے اور ہر برائی سے زینہ سے حفاظ ہوتا ہے تو یہ آ سکتا ہے اور لیکن یہ دل کے حد تک لیکن جب آپ اس کو گلتے پھریں گے تو یہ غیبت نہ آ جائیں تو بولنا نہیں لیکن دل میں برا آپ بالکل جانے برائی کو دیکھ کے دل میں برا جاننا ایمان کا آخری درجہ لہٰذا آپ کا وہ خیال دل میں آنا اس میں کوئی کینا نہیں ہے اس بھائی کے خلاف کوئی بغض نہیں ہے اس میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے اس کو بولتے مت بیٹھئے اگر بولنا ہے تو اس کی ذاتی اصلاح یا اس کے اوپر اس کے سرپرستوں کو اس کے ذمہ داروں کو بولتے اس کی اصلاح کیجئے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ بولیں گے تو غیبت میں آئیں گا اس کے علاوہ دل میں رکھیں کچھ بدلے لیں گے تو پھر یہ حسد میں آئیں گے یاد رکھیں لہذا وہ نہ کہہ لیکن برائی کو دیکھ کے دل میں برائی جاننا کوئی برائی نہیں وہ آدمی کی خلاف کوئی گناہ نہیں ہوں گا یاد رکھی اور ایسا کیا جا سکتا ہے بلکہ ایمان کا یہ آخری درجہ شکر میں نے ایک سوال ہے ایک سخص ہے جو حقوق اللہ میں تو وہ بڑھ چھڑ کر عیسہ لے رہا ہے نمازوں کا بابند ہے ہر مہنے تین روزے بھی نفلی رکھ رہا ہے لیکن حقوق عباد میں لوگوں کے حق مار لے رہا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ سخص کیسا ہے اور اس کا دل بھی کیسا ہے شریعت کی نظر میں آئینے سوال کے ایک آدمی ہے جو فرائض کا بابند کرتا ہے نماز روزے وغیرہ کرتا ہے نفل روزی بھی رکھتا ہے لیکن وہ جو ہے حق بانتا ہے بندوں کا تو شریعت کے نگاہ میں کیسا ہے اس کا دل کیسا ہے سب سے بہلی چیز یاد رکھئے ایسا انسان جو اللہ کی حق ادا کرتا اور بندوں کا نہیں کرتا ہے اس نے دین اور اسلام کو حقوق میں نہیں سمجھا اس لئے کہ دین اور اسلام کے اندر دو حقوق ہے اور دونوں امپورٹنٹ یاد رکھی اور دونوں کا با ایک وقت ادا ہونا ضروری ہے پہلا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے جو کہ نماز روزے زکاة تھا جو دیگر شخص میں وہ کر رہا ہے لیکن دوسرا حق اسی کے ساتھ پیرلل چلتا ہے جس پہ بھی عمل ضروری حالانکہ اللہ کا حق اہم ہے لیکن بندوں کا حق بھی کوئی کم اہم لیکن اللہ نے اس کو اہمیت دیے وہ یہ ہے کہ پیرللی وہ بندوں کا حق بھی ادا کرے بندوں کے حق سے مراد ان کا حق دیں ان کی روزی روٹی اگر اس سے جڑی ہے تو ان کو وقت تنقائم وغیرہ دے ان کو ظلد نہ کرے زیادتی نہ کرے ان کا حق نہ مارے ان سے اچھا سلو کرے اچھا بڑھتا ہو کرے اچھی بات چیت کرے ان کے ساتھ بغز نہ رکھے کینا نہ رکھے تکلیف نہ دے ساری چیزیں یاد رکھے اس میں شامل ہیں تو جو انسان اللہ کی حق تعدہ کر بندوں کے نہیں کر رہا ہے وہ وہ انسان ہے جس نے شریعت کو سمجھا نہیں اور دین دنیا میں فرق کرنے والا انسان ہے دین سے مراد وہ اللہ کی حق ادا کر رہا ہے دنیا سے مراد وہ بندوں کے حق کو پورا چھوڑ دے رہا ہے جبکہ ہم جانتے دین اور شریعت کے اندر بندوں کے حق دور جانوروں کے حق مارنے والا بھی جہنم میں جاتا ہے واقعہ نہیں یہ بلی والا واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے پہلے قوموں میں ایک عورت تھی اس نے بلی کو پکڑ کے بان دیا نہ خود کچھ کھلایا نہ اسے چھوڑا کی بیچاری جا کے کھالے جس کے نتیجہوں بلی مر گئی اللہ نے جانوروں کے حق مارنے والا جہنم میں جا رہا ہے تو بندوں کے حق مارنے والا کیا ہوں گا شاید مسلم کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص میری امت کا مفلس ہے بندوں کے حق مارتا تھا گالیوں دیتا تھا تکلیب دیتا تھا روز قیامت اس کے نیکیہ لے کے انہوں میں بات دی جائیں گی جن کا حق لیتا تھا اور بل آخر جب اس کی نیکیہ قتم ہو جائیں گی تو فرشتے کہیں گے اب کیا کریں تو اللہ کہیں گا لوگوں کی جو باقی ہے بھی ان کے گناہ اس کے سر پر دال دو اور اسے اٹھا کے جانور ورسید کر دیا جائیں گا جبکہ وہ اللہ کی پورے حق دے کر آیا تو بندوں کے حق میں پرولم تو لہٰذا جو انسان صرف اللہ کی حق ادا کر رہا ہے بندوں کے نہیں اس نے دین کو نہیں سمجھا دین اور دنیا میں فرق کر کے اس نے آپ کو پریشان کر لیا لہٰذا اسے چاہیے کہ جہاں لاکھ ادا کرتا ہے بندوں کے حق بھی ضرور بھی ضرور ادا کریں کسی نے ایک سوال کیا کہ آج کل اکثر پردوسی آپ اس میں کافی سخت ہوتے ہیں اس ماحول کو نربی میں تبدیل کرنے کے لیے ہم دینی اور دنیاوی اعتبار سے کیا کوشش کریں کر سکتے ہیں مرد عورت اور بچے سبی دیکھئے اکثر بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے تعلقات لوگوں سے تو اچھے ہوتے ہیں ان پردوسیوں سے نہیں ہوتے علاقہ حدیث کے اندر تعلقات ہے تیرا پردوسی تیرے بارے میں جو کہتا ہے تو ویسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا پردوسی تیرے بارے میں جو کہتا تو ویسا ہے مطلب تیرا پردوسی تیری ویریفیکیشن کر سکتا ہے تو کیسا ہے چونکہ ہم پردوسی نزدیک ہوتے ہیں اور نزدیک ہونے کے بعد ہی لوگوں کی اسکنیتیں آمنے سامنے آتی ہیں اور انہوں نے خطابزن کے سامنے انہوں نے کسی سے پوچھا یہ آدمی کیسا ہے کوئی جانتا ہے تو کسی نے کہا میں جانتا ہوں آپ نے سوال کیا کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا کبھی کیا تو نے اس سے کچھ معاملہ کیا تو کہا نہیں تو کافی کیسے جانتا ہے تو پتا چلا معاملات سے اور سفر سے انسان کی اختیتیں پتا چلتی ہے تو پڑوسی بھی بازو بازو ہوتے ہیں معاملات بہت ہوتے ہیں تو اس معاملے میں سختی دیکھیں اب سختی اپنانے کی وجہ کیا ہے لوگوں کو جب بھی نرمی سے معاملہ کیا جائے وہ آپ پر پوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کمزور سمجھ کے مکمل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے جیسا مثال مثال کے طرح میں میں نے کہا کہ بھائی میرے گھر میں جھاڑ ہے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائے پتا چلا دوسرے سے جھاڑی اکھاڑ کے لے کے چلے گئے پڑوسی آپ کو جھاڑ سے فائدہ اٹھائے تو ہم کو لگا جھاڑ آپ کو جلانک ہونا تو ہم نے فائدہ اٹھا لیا تو آپ کیا کرتے ہیں پہلے سے ان سے ساخت رہو ان سے سرمی سے نہیں چلیں گا یہ لوگ ایسا کریں گے سمجھ رہا کیونکہ اس کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے ہمارے پاس ہوتا یہ کہ ہر پڑوسی یہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑوسی میرا حق چاہیے ہمیں ان پڑوسی کو ضرورت ہے جو کہہے میں پڑوسی میں حق دوں گا ہم لوگ ہر کوئی حق مانگتے ہیں اپنا اور کسی کا حق دینے ہو کو تیار نہیں میں کروں میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے تو سوال یہ تو بھی تو اس کا پڑوسی تو اس کے ساتھ کیسا ہے میں بھی تکلیف دیتا لیکن وہ دیندار ہے اس کو کام ہے میرے ساتھ میں کوئی تکلیف دینا چونکہ وہ دیندار ہے میں تو دنیا دار ہے تو میں ترے کام ہی تکلیف دینا ہے مطلب میں تو ابو جہل بنا ہو چون میں تکلیف دوں گا ان کا کام ہے دیندار ہے تو اچھے رہے تو پراؤلیم یہ کہ ہم آپ چاہتے ہیں سمجھے اپنے رائیڈز کو ڈیمانڈ کرتے اور اپنے ڈیوٹیز کو پروفارم نہیں کرتے لہٰذا پڑوسیوں کو سمجھ نہیں مسئلہ کیا ہوگی اچھکال جیسے میں نے مثال دیا آپ کریں یہ گھر آپ کا گھر آپ کا ہی گھر آئیے کریے پتہ چلا انہوں گھر میں دعوت رکھنے اور کھانا ہمارے گھر میں پکار رہی اور کچھرا ہمارے گھر میں اپنے گھر پرشی ہماری چھوٹ رہی ان کا بھی کام ہے اپنے پڑوسی جگہ لے تو اس کا اتنا حق دے ایک ہی کیا ہے آپ کی گاڑی دیجئے آپ کیوں بھی تو گاڑی میں میں ترہا ایک رف روڈ پہ جانا تو آپ کی گاڑی چاہا پڑوسی ہے نا میرے پھر کیسا ہوں گے رشتے کیسے نہیں چونکہ آپ صرف رائٹ سمانگتے ہیں اپنے اور لوگ نحصان دینا چاہتے ہیں اس وجہ سے ہر آدمی دوسرے سے ڈر رہا ہے ہر آدمی دوسرے سے ڈر رہا ہے ان کا کام ہے ہم مجھے گاڑیاں دیں لوگ سمجھنے کو تیار دیں کہ آدمی کی ٹکر ہوئے کہ وہ آپ سے اچھے سیسنی مل رہا ہے کہ ایکسیڈ ہو چکا ہے اب بات کر کے تھوڑا مسئلہ کو حل کریں گے نہیں پیری تو کائکا سلام اور شروع اس لئے کہ انہیں سلام کیا مطلب انہیں کم بے ہو اپنے سلام کیے کہنے پرولم یہ تیزتے بھی کیا کرتا اگل ایکسیڈن ہوئا تو پہلے ہی شروع کرتا ہے گالی نسی کیونکہ سلام کرے تو پرولم ہو جاتا آپ سمجھ رہے نا اسی کا نتیجہ کی پڑوسیوں کے اندر مسائل شروع ہو گئے کیونکہ سب اپنے اپنے رائٹس مانگنے لگے دیوٹیز کو پر فارم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ میں کیا دوسروں کو یہ سوچنا ہے ہمارا مسئلہ ہے مجھے کیا ملنا چاہیے دوسروں سے ہم وہ سوچ رہے حسن جا آج کل ہماری ذہنیت کیسی ہو گئی آپ آئیں گے تو ہمارے پاس کیا لائیں گے اور ہم آئیں گے تو ہم کو کیا کھلائیں گے دونوں طرف سے میرا ہی فائدہ اس نے دیکھ رہا آپ آئیں گے تو مجھے کیا لائیں گے اور میں آپ کے گھر آمگا تو مجھے کیا کھلائیں گے دونوں طرف اس کا ہی فائدہ چیت میں جیتا پڑتو آرہا دونوں طرف اس کا ہی فائدہ آج کلی نہیں آج ہماری ذہنیت تیسے دن پڑھوسی میں بھی یہ ایک پڑھوسی دوسرے دکھر رہا ہے آپ کے ہی گھر ہیں سامان وغیر آپ کے گھر ہیں کنسٹریکشن رکھیے تو نوڑا گھر ہی گیا مچھے سے اوپر تک ان کے گھر کے ورکر چھت بھی گیا آدمین بھی گئی ان کی گھر کے عورتیں کمرے من بیٹھیں گی سمجھ ہونا چاہیے تم کو گھر دے رہا تو کیسا لے یہ مسائل کی وجہ سے ہر آدمی مہتات ہوں کہ ایک دوسرے در کر کیا کر رہا ہے پہلے ہی ایک دوسرے کو ایڈ بے بولتے ہیں دور رکھو اپنا اپنا رہو اپنا اپنا جیو ہوں گے پڑھوسی پڑھوسی کو دادا موں پہ مد لاغو ایسا کر دیں گے اور بعد میں ہو رہا آپ نے پڑھوسی آپ کو بولا پانی چاہیے دیں دو بکیٹ آپ نے نل بند کرنا بھول گیا انہیں پوری ٹاکی خالی کر دیا اگلی بار کیا کرتے ہیں بولی مانگنی آنے نے کیا بولا دو بکیٹ بند کر دینا چاہیے تھا پوری ٹاکی خالی کر دیا اگلی بار کیا کرتے ہیں پڑھوسی پھر پانی مانگنے گا تو نہیں جزاکنلا شکر ہے پانی نہیں کیا کریں گے چونکہ آپ کیا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کو بولے خون ہونا ایک پاکیٹ اور میں سو گیا سمجھوں میرا بلڈ لیتے وقت آپ نے پوری چکر نکال دیا میرے بڑی کا اس نے بولے آپ وہ ٹیشنی تھم کو لگا پورا نکال دینا آپ سمجھ رہے ہیں اگلی بار ایسی پڑھوسی سے آپ تعلقات رکھیں گے پوراولم یہاں ہے ہم لوگوں کے برے ایک دوسرے کے ساتھ جو وہے نا ایسیوز وہ ایسیوز کی وجہ سے اور برائی کی وجہ سے ہم لوگ اب در کر کسی بھی پڑھوسی کو اچھا نہیں سمجھ رہے اور در لیکن مہتات رہتے ہو میں کہوں گا پڑھوسیوں کی اقعدہ کرنا مہتات کیوں کہنا آج کل بہت سارے ایسیوز ہو رہے ہیں پڑھوسی دوسروں کو حق مطلب اگر آپ نرم ہیں تو وہ سمجھ رہا آپ کا بلکل پورا گنہ میٹے آئے تو جڑ سے کٹ کے پڑھوسی حالی گنے کو آپ تھوڑا کم کٹیں گے تو پھر اکتا ہے پانچ سال تک آتا ہے بار بار لیکن آپ اچھا اکھاڑ کے پڑھوسیوں کی تو مشکل ہو نہیں تو بہرحال ویسا نہیں ہونا چاہے تو یہ چونکے لوگوں نے اپنے حق مانگیں اور اپنے فریضے ادانی کیے جو ہم پر ہے وہ ہم کو دو کا جو ہم کو دینا وہ نہیں دیا نتیجہ تنیر رشتیں بہت بری ہو گئے پڑھوسیوں کے اور آج بھی بری ایکسپرینسز کے ویسے لوگ پڑھوسیوں سے اچھے نہیں رہتے بٹھ میں کہوں گا پڑھوسی ایک دوسرے کو جانے سمجھے اور ایک دوسرے کے سمجھداری لیول کے حساب سے ایک دوسرے سے تعلقہ ضرور قائم کریں اور جو حق ایک دوسرے کے دے کیونکہ پڑھوسیوں کے پڑھوسی پر بہت حق ہے آپ سمجھے لازم فرماتے جو بریری میرے پاس آئے اور پڑھوسیوں کے اتنے حق بتائے کہ مجھے ڈن لگنے لگا ان کو ویراست میں کہ حسدار نہ بنا دیں اور آپ کی پڑھوسی اگر خراب دی ہے تو آپ کی اچھے سلوک انشاءاللہ روزے خانتہ کو بہت بہت زیادہ اجر دیں گا یہ بات تو کبھی مت کیجئے کہ میرا پڑھوسی برا ہے تو میں بھی برا رہوں گا میرا پڑھوسی برا ہے لیکن میں اتنے حق برا نہیں کرتا ہوں یہ میری اچھا ہی دیکھت تو اس طریقہ رکھیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اسلام کو عجر دیں گا برے پڑھوسی کا اور اگر اچھے پڑھوسی ہے تو اسے اچھے سلوک رکھیں اس کا بھی انشاءاللہ آخرت میں آپ کو بہتن بدلار عجر دیں گے اسی پر اپنی بات کو مختم کریں گے و آخر دعوان الحمد للہ بالعالمین سبحانہ ربکہ رب اللہ علیہ وسلم والسلام للمرسلین والحمد للہ بالعالمین اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزا کرلہ